السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو آپ سبھی لوگ مبارک بات کی بہت مستحق ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو چنا اور آج آپ اس وقت اللہ کے ذکر کے لئے موجود ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو گھر میں کام نہیں ہوں گے آپ کے ساتھ بھی بہت ساری ذمہ داریاں جوئی ہیں لیکن آپ ان کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کے لئے یہاں اکھٹی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت عجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ آمین یا رب العالمین خیر میرا جو آج کا موضوع ہے جو ٹاپک ہے وہ ہے موت ایک سیکنڈ پاؤز لیے اس نام کو سن کر موت رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے اگر آپ سچ میں ایمان والے ہوں گے تو موت جو ہے نا کلو نفس انزائکت الموت ہر ایک ذات کو موت کا مزا ضرور چکھنا ہے یہاں جتنے موجود ہیں ہم سب کو ختم ہونا ہے ہم سب کی قضاء آنی ہے اور یہ بھی نہیں معلوم کہ ابھی یا کب یہ بھی نہیں معلوم کہ میں بولتے بولتے ختم ہو جاؤں یا میں گھر پہنچ بھی نہیں پاؤں کچھ نہیں معلوم مجھے اس کے بعد کیا ہم اپنی زندگی اللہ کے مطابق گزار رہی ہیں کیا ہم اس کے بعد آپ نبی کریل صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول موڈل بنا کر اپنی زندگی آپ کی نقش قدموں پہ چل رہی ہیں نہیں کیوں خودتہ سوال کریے کیوں آپ کو کسی نے محلت دے رکھیے آپ کے پاس زمانت ہے کہ آپ کیا انتقال کس دن ہوگا اس سے پہلے بندے تو گنہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے اور آخر میں میری بار گائے الہی میں آ جانا کیوں کیونکہ میں غفور الرحیم ہوں تیری ایک توبہ سے جو کی تیرے آسو یہاں تک نہیں پہنچیں گے میں تجھے معاف کر دوں گا کیونکہ اللہ نے وعدہ کر رہے لہا بس یہ سوچ کر ہم کیا کرتے ہیں پوری زندگی گناہوں میں اپنی لگا دیتے ہیں اور آخر میں یہ سوچتے ہیں جب ہماری قضا آ رہتی ہے کیا اللہ ہم نے کیا کر دیا اس وقت جو پیشنس آئی سی او میں موجود ہوں گے جن کو سامنے سے موت نظر آ رہی ہوگی وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کاش میں کچھ سال پہلے اپنی زندگی میں چلی جاؤں یا چلا جاؤں اور اللہ سے توبہ کر لوں اور جو گناہ میں نہیں کرے ان سب کو میں نہ کروں ایریس کر دوں مٹا دوں ہے نا یہی تو سوچتے ہیں یہ ذرا سی طبیعت خراب ہوتی ہے اگدم کلمہ پڑھ لیتے ہیں کہ بس اللہ تعالی ہماری وفات کلمہ پر ہو جائے میں اپنی بات کر رہی ہوں جب یہی طبیعت خراب ہونے لگتی مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس اللہ تعالی موت سے پہلے مجھے کلمہ نصیب کرا دینا تو اس لیے کچھ بھی ہوتا ہے تو چلتے پھرتے کلمہ پڑھ لیتی ہوں یہ سوچ کر اللہ تعالی ماف کر دے گا لیکن میں نے اپنی زندگی اس طرح سے نہیں گزاری ابھی تک جس طرح سے میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے گزارنے کا اپنی زندگی ابھی بھی میرے اندر بہت خامیہ ہیں جن کو مجھے صدھارنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے مجھے نہیں پتا مجھے کب بفات ہو جائے کب میرے انتقال ہو جائے ہم اپنی زندگی کو بلکل ایسے جی رہے ہیں جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے ہم اپنی زندگی کو ایسی تو جی رہے ہیں دنیا سے اتنی محبت ہے ہمیں اور موت سے اتنی نفرت ہے اگر ہماری ماں کے سامنے کوئی بچہ کہہ دے ہمیں مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے انتقال ہونے والے ماں کہیں کہ اللہ تو پکر موت تو آنی ہے یہ تو حقیقت ہے یہ تو سچ ہے کڑوا سچ ہے بے شک آپ صحیح کہہ یہ تو کڑوا سچ ہے جو کہ سب کو آنا ہے موت سے ڈرو مد موت سے توبہ مت کرو موت کے لئے تیاری کرو کہ جب وہ آئے نا تو آپ خوشی خوشی اللہ تعالی کے پاس جاؤ کہ اللہ بس میری روح جلدی سے کبس کر لیا اور مجھے اپنے پاس بلالے یہ نوبت آیا ہماری ہمارے انتقال سے اس کی تیاری کریں آپ سب لوگ تیر سیکنڈ میں اگر آپ لوگوں کو دوں کہ آنکھ بند کریں اور جو میں آپ سے کہوں اس کو امیجن کریں پلیز آپ لوگ میری ریکویسٹ پر اپنی آئس کلوز کر سکتی ہیں اگر آپ کو کوئی اتراز نہیں ہو آئس کلوز کریں سب اپنی مجھ سمید آپ سوچئے کہ میرا انتقال ہو گیا ٹھیک ہے میرا انتقال ہو گیا لوگ آ رہے ہیں مجھے جنازے کے پلنگ پہ لٹا رہے ہیں جنازے کے پلنگ پہ لٹا رہے ہیں کفن کی تیاری ہو رہے ہیں لوگ مجھے اٹھا رہے ہیں گھسل کے لیے لے کر جا رہے ہیں لوگ مجھے گھسل دے رہے ہیں اور مجھے پھر سجا رہے ہیں پاک کر کے ساف کر کے کفن میں لپیٹ رہے ہیں کفن میں لپیٹ رہے ہیں اور لپیٹنے کے بعد جنازے کے پلنگ پہ رکھ دیا رکھنے کے بعد سب ساتھ سب بیٹھے ہیں میرے آس پاس ادھر ادھر سب باتیں کر رہے ہیں سب مجھے دیکھ رہے ہیں یہ بڑی اچھی تھی بہت نیک تھی بہت پاک تھی بہت اچھے اخلاف تھی تھی بہت اچھی تھی اور میں کیا ہوں میں چلا رہی ہوں میں چیخ رہی ہوں مجھے بچا لو مجھے بچا لو میری بات سن لو امی پاپا بیت بھائی شوہر بھی کوئی نہیں سن رہا ہے مجھ آگئی ملکل موت مجھے لینے کے بھی اور پرشتے مجھ سے کہہ رہے ہیں چل اٹھ چل تھپڑ مار رہے ہیں میرے مجھے جھنجور رہے ہیں مجھے مار رہے ہیں کوٹ رہے ہیں کیوں کیونکہ بد موت ہے بد موت جو ہوتی ہے نا پرشتے اس طرح سے لے رہے آئیں گے کہیں گے چل نکل جلدی نکلنے کا میں نام مینوں گے نہیں مجھے تھوڑی سی محلت دے دو اللہ کے پاس چلے جاؤ اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بس تھوڑی سی محلت دے دے کہ میں واپنے دنیا میں چلی جاؤں اور میں کچھ نیک عمال کر سکوں اور میں اگر ایمان والی نہیں ہوں تو ایمان نہ سکوں اگر میں نیک نہیں ہوں تو میں نیک ہو سکوں اگر میں گناہ کر رہی ہوں تو میں گناہوں کو چھوڑ سکوں اللہ کہہ گا نہیں ہرگز نہیں اس سے کہہ دو جو بھی میت ہے جو بھی جنازہ ہے اب میں ہو گئی جنازہ اب میں ہو گئی میت اب مجھے لوگ جنازے کے نام سے پکار رہے ہیں میں فرین نہیں رہی وہ کہہ گا اللہ تعالیٰ نہیں کہہ دو اس سے کہ اس کا وقت ختم اس کی نمازوں کا وقت ختم اس کے پران پڑھنے کا وقت ختم اس کی نیکی کرنے کا وقت ختم اب اس سے کہہ دو کہ اس کے اور دنیا کے بیچ ایک پردہ ڈل چکا ہے جس پردے کا نام ہے برزب کا پردہ اب اس کے پاس محلت نہیں ہے کہ وہ واپس جا سکے اور اپنی نیکیوں کو اپنے گناہوں کو اپنی نیکیوں میں تبدیل کر سکے یہ ہے حقیقت آپ اب آنکھیں اپنی کھول لیجیے دیکھا آپ نے احساس ہوا آپ کو ابھی تک ہم لوگ جو ہیں نا وہ ایسی زندگی جی رہے ہیں بس ہر چند ہر لہمہ ہر پر یہ سوچتے ہیں کہ اب سے ہم گناہ نہیں کریں گے ابھی چھوڑ دوں گی ابھی تو غیبت کر لو چلو چار لوگ جمع ہیں کسی کے غیبت کر لو اس کو تھوڑی کچھ پتا چل رہا ہے کل سے غیبت چھوڑ دوں ارے ایک بات بتا لیا اگر کل ہی نہیں ہوئی تو کس نے آپ کو گیرنٹی دیئے کہ آپ کی زندگی اتنی نمی ہے سوچئے اس طرح سے روح کبس کروانا چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ کے پرشتے آ کر کہتے ہیں خوشقبری دے دو خوشقبری دے دو صحیح بخاری میں آتا ہے حدیث میں خوشقبری دے دو اس روح کو اس جنازے کو اس میت کو کہ اللہ تعالیٰ اس کے انتظار کر رہا ہے سبحان اللہ تو میں کہوں گی انشاءاللہ ہم سب یہاں کہیں گے نکالو جلدی میری روح کو مجھے جانا ہے میرے اندھا کے پاس مجھے ملاقات کرنی ہے میرے اللہ سے یہی تو کہیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ تو آج سے یہاں جتنے لوگ موجود ہیں سب سے پہلے میں خود سے وعدہ کریں گے کہ یہاں سے اٹھیں گے تو انشاءاللہ صرف اللہ کے لئے زندگی جائیں گے یہ دنیا والے پر کبھی کام نہیں آئیں گے آپ کے کبھی کام نہیں آئیں گے جن کے آج آپ غیبت کر رہے ہیں یا جن کے گناہوں میں غلطیوں میں آپ ان سے ساتھ دے رہے ہیں یہ سب آپ کو صرف میت کہہ کر جناردے میں دفن کر کے قبر میں آ جائیں گے اور سوچو سب سے بڑی چیز انسان تیری یہ اوقات ہے انسان تیری یہ اوقات ہے کہ تجھے دفنائیں گے وہ لوگ اور تیرے پر مٹی ڈالیں گے اور اس مٹی کے ہاتھ بھی تیرے اوپر جھڑک کر واپس آ جائیں گے یہ اوقات ہے تیری اس اوقات کے لئے ہم کیا سمجھتے ہیں خود کو میں بہت اہم تھا مجھے وہم تھا کہ میں بہت اہم تھا لیکن یہ صرف میرا ایک وہم تھا میں اہم نہیں ہوں میں ایک بہت معمولی سی چیز ہوں مٹی سے بڑی ہو اور مٹی میں ہی واپس جانا ہے مجھے زندگی کی یہی میری حقیقت ہے جو کہ مجھے نہیں پتا کہ کب آ جائے اور کب میرا انتقال ہو جائے اگر ایک بار صرف دن میں ایک بار موت کو سچے سے یاد کر لیں گے یقین جانئے تو پھر گناہ نہیں کریں گے آپ کبھی جب میں بستر پر لیٹی ہوں رات میں سب سے زیادہ مجھے موت طبیعت آتی ہے مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں بستر پر لیٹی ہوں کمبل میں لیٹی ہوں میری ماں جن کا انتقال ہو گیا ان کی مغفرت کریا میرے رب العالمین وہ قبر میں سو رہی ہوں گی مجھے اس وقت تقریف بہت ہوتی ہے اور میں سوچتی ہوں کہ میں بستر پر لیٹی ہوں تری آرام سے لیٹی ہوں اور میری ماں قبر میں لیٹی ہے سب سے زیادہ مجھے بہت اس وقت یاد آتی ہے اپنی کے مطلب مجھے پتا ہے کہ مجھے جانا ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ مجھے کبھی پھر واپس نہیں آنا ہے لیکن پھر بھی میں نے اس دنیا کو اپنا سب کچھ بنا کے رکھا ہے پھر بھی میں نے اس دنیا کو اپنا سب کچھ بنا کے رکھا ہے اتنا دل لگایا ہے اس دنیا سے میں نے اپنی ماں سے اپنے باپ سے اپنی بہن سے اپنے دوستوں سے کیا دے رہے یہ سب مجھے ایک بار آپ ان سے نظر پھیر رہی ہے آپ کی ساری نیکیوں کو بھی بھلا دیں گے کیا ہی کیا ہے لیکن وہ اللہ تعالی ہے ہر وقت گناہ کرتے ہیں ہر وقت گناہ کرتے ہیں اور اس کے پاس صرف ایک بار سچی توبہ کر کر لوٹتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس نے ہمیں معاف کر دیا ہمارے دل کا بہت جھلکہ ہو جاتا ہے جب ہم جنماز پر بیٹھتے ہیں اور قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں جواب ملتے جاتے ہیں ہمارے سوالوں کے اور ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں پتہ نہیں کب ختم ہو جائے یہ دنیا یہ زندگی کب تمام ہو جائے جو وقت بچا ہے پیس خود بھی موت کو یاد کر دیجئے اور اپنی اولادوں کی بھی تیاری کریے کہ کل آپ جب چڑی جائے اس دنیا سے تو وہ آپ کی نہیں صدقائی جاریہ بن سکے آپ کو معلوم ہے نا موت کے بعد کون سے تین عمالی جو یاد یا کام آتے ہمارے سب سے پہلا علم جو آپ نے علم باتا دوسروں کو ٹھیک ہے جو آپ نے علم سکھایا چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ آپ کی کوئی بھی ایسی نالج ہو جو اس کے کام ہے اس کی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ جیسے مثال کے طور پر میں کوشش کر رہی اپنی ذات سے آپ کو کچھ بات سمجھانے کی تو یہ میری انشاءاللہ صدقائی جاریہ ہوگا موت کے بعد دوسری چیز صدقائی جو ہم نل لگوا دیا ہم نے کہیں پر پیاؤں لگوا دیا مسجد میں ہم نے کوئی قرآن پاک رکھ دیا جا نماز سے رکھ دی انورٹر لگوا دی کوئی بھی چیز جو ضرورت کی ہے یا پھر ہم نے کیا کرا ڈونیٹ کر دی ہوسپٹل میں ٹھیک ہے یا پھر ہم نے کوئی پیٹ اگوا دیا چھاؤں کے لیے کسی کے جو جو نیکیاں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے وہ نیکیاں کس طرح سے ہوتی ہے یا تو وہ کسی کو قرآن ڈونیٹ کر دیجئے کسی کو حدیث ہوگی بک دے دیجئے اور ان سے کہیں کہ وہ اس سے پڑھے اور فائدہ اٹھائیں وہ آپ کے لیے صدقائی جاریہ ہوگا انشاءاللہ اور ٹی سی سب سے اہم چیز لیک اولاد آج دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ جو بھی میری کوشش ہے یا میری بہن کی کوشش ہے اللہ اس سے ہماری ماں کو صدقائی جاریہ میں ہماری ماں کو اس کا سواب بھی لے ہماری صرف کوشش یہ ہی ان کے لیے تو کیونکہ پوری زندگی بھاب آپ اپنی اولادوں کے لیے لگا دیتے ہیں اور ہم ان کے لیے کیا کچھ بھی نہیں کرتے ہیں ان کے لیے تو ہر کوشش کریے کہ آپ اپنی اولادوں کو فون دیکھ کر ٹک ٹاکس اور ریلز پہ انٹرینمنٹ مد دیجئے آپ ان کو ابھی سے دین سکھائیے اسلام سکھائیے مذہب کیا کہتا ہے وہ بات سکھائیے جس سے کہ وہ آگے چل کے انشاءاللہ جب آپ چلے جائیں تو وہ قرآن کھول کے بسم اللہ پڑے تو آپ کو وہاں سکون ہو جب وہ قرآن کھول کے حدیث پڑے تو آپ کو وہاں سکون ہو جب وہ نماز پڑے تو آپ کو سکون ہو آپ کا ذریعہ ہی میری کوئی اس میں ہو نہیں ہوگی آپ اپنی اولادوں کے ایسی تربیت کریں انشاءاللہ کہ آپ کے بعد وہ آپ کے لیے دعا کریں کیونکہ آج ترستے ماں باپ اولادیں جو ہے نا وہ خود سفید ہو گئے آج ہماری زندگی میں سب کے دوسری کے لیے یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں کڑوی ہے کڑوہ سچ ہے دیکھیں یہ حقیقت ہے خود سفید ہو گئے بہن بہن کی نہیں رہی ہے بھائی بھائی کا نہیں رہا ہے باپ باپ کی نہیں اور بیٹا باپ کر کسی کا کوئی نہیں رہا سب اپنی فکر میں لگیں اور حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہشو کے میدان ہوگا سب کو اپنی فکر ہوگی بھائی مجھے بخش دو مجھے بخش دو میری مغفرت ہو جائے بس سب کو اپنی فکر ہوگی وہ دور آ جا چکا ہے سب کو اپنی فکر ہے لیکن یہ فکر اور اس فکر میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا اس لیے کیا کریں انشاءاللہ آج سے اپنی موت کی تیاری کریں موت کو برا نہ سمجھیں موت کو تو بہت پیاری چیز سمجھیں اگر آپ اس دنیا میں نیک عمال کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے موت سب سے پیاری چیزیں آپ کے لئے پھر تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کو اللہ سے مل رہا ہے اور اللہ سے ملاقات سوچ کے دیکھئے اللہ سے ملاقات کتنی خوبصورت ملاقات ہوگی اس ملاقات کو تو مجھے لگتا ہے ہر مومن مند کو انتظار ہونا چاہئے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اللہ اپنا دیدال کرائے گا لیکن ہم سخابل ہی کب ہیں نا ابھی تو ہمیں سخابل نہیں ہے ابھی تو ہمیں انشاءاللہ بہت محنت کرنی ہے لمبی جرنی ہے لیکن اس لمبی جرنی میں کب بیچ میں بریک ہو جائے کب ختم ہو جائے کچھ نہیں پتا تو جو وقت ہے آج ہے ابھی ہے اسی وقت ہے اپنی تیاری کر لیجئے اللہ کو راضی کر لیجئے میری صرف آپ سے یہ در پاس دے کیونکہ میں نے جیسے آپ کو ابھی کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ موت جو ہے وہ بہت بری چیز ہے لیکن سب سے پیاری چیز مومن مند کی نہیں ہے موت ہی ہونا چاہیے اور یہ دنیا جو ہے نا یہ سب سے بری چیز ہونا چاہیے اس سے دل کم لگائی لگائیے اس سے بھی دل اللہ نے یہاں کیوں بھیجا ایسا تو نہیں مرنا تو اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ دیتا ایک طرف جرماز بچھائیے مسلح بچھائیے اور بس میری عبادت کرتے رہیے نہیں اللہ نے دنیا میں ہمیں بیشا کے بعد اکی نے اپنی بھیجا ہے لیکن اس کے ساتھ حسن اخلاق کو بھی ترجیح دیئے اور وہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ اچھے سے ملنا اچھے سے بات کرنا لوگوں کے کام آنا دکھ درد میں ان کا ساتھی بننا یہ سب بھی کرئے لیکن اس کو سیکنڈ نمبر پر رکھئے فرس نمبر پر کیا رکھیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو اور صرف کہنے کیلئے نہیں کہ مجھے اللہ سے بہت محبت ہے میں تو اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتی ہوں لیکن وہ کوئی کام نہیں کر رہی ہوں جو میرا رسول مجھ سے کہتا ہے جو میرا اللہ مجھ سے کہتا ہے تو انشاءاللہ آج سے مجھے امید ہے کہ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے یہ چھوٹا سا تذکرہ تھا چھوٹی سی بات تھی کلو نفس انزائکت الموت لکھا تو میں نے بہت کچھ تھا لیکن مجھے ایسا لگا کہ اس وقت میں صرف وہ بات کہوں جو میرا دل کہہ رہا ہے آپ سے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آج یہاں اس سے اٹھنے سے پہلے اپنے آپ سے سے زیادہ اللہ سے وعدہ کریں گے کہ اللہ آج تک ہم سے جو گناہوں گے تو اس کے لیے ہمیں ماف کر دے اللہ تعالیٰ تو ہمیں ماف کر دے ان گناہوں کے لیے جو ہم سے ہو گئے جانے میں انجانے میں اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے دین پر استقامت عطا کر اللہ تعالیٰ تو ہمیں آگے جان جب ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھیں اسی مومنٹ سے تو اللہ تعالیٰ تو ایسا بنا دے ہمیں کہ صرف ہم تیری فکر کریں دنیا کے فکر نہیں کریں اللہ تعالیٰ صرف اب تجھے راجی کریں دنیا کو راجی نہیں کریں اللہ راجی تو دنیا راجی اور اللہ نراستہ سب کچھ ختم جزاک اللہ خیرن کسیر السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم